اگلہ سوال ہے کیا نبی علیہ السلام کی تعریف یا نات پڑھنا بھی عبادت میں آئے گا؟ بلکل اللہ کی عبادت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث اہم آئشہ کہتی ہیں کہ حسان ابن ثابت کافروں کے اعتراضات کے جوابات نبی علیہ السلام کی تعریف میں اشار کہہ کے دیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی روحِ قدس کے ذریعے تو اگر نات پڑھنے پہ نبی کی دعائیں مل رہی ہیں تو نات سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہ ہوئی پھر ابودود ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لیں اور یہاں پہ حضرت احسان کے لیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ روحِ قدس کے ذریعے تیری مدد کریں وہاں چار رکھتوں پہ دعا ہے اور یہاں نات پڑھنے پہ دعا ہے لیکن دعا اسی نات پہ ہے جس میں شرکی الفاظ نہ ہو نات اور گستہانہ کی دے میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ ہے وہ آپ دیکھ لیں نات اللہ کی عبادت ہے دروشیب بھی اللہ کی عبادت ہے آپ اللہ سے کہتے ہیں دروشیب کیا دعا دعا کس کی عبادت ہے ابودود ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے دروشیب کس کی دعا ہوئی نبیل اسلام کے حاق میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے اللہم صلی اللہ محمد اللہ کی نعمت مانگ رہے ہیں تو نات پڑھنا بھی عبادت ہے کوئی شک نہیں شرکیاں نہ ہو